بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیوز میں مرسی زفتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چیلل ہافا کی جنبائی مرسی زفتخار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایپل چکن ریسپی یہ بہت کیکلی بن جاتی ہے اور گھر میں سب کو بہت پسند آتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بس سٹیپ بے سٹیپ آپ ریسپی کو فولو کریں گے تو آپ کی بھی ایسی ہی مزدار سی ریسپی ریڈی ہوگی آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے 800 گرام یہ ایک کلو سے تھوڑا کم ہے اور اس کو میں نے جولین کٹ کیا ہے لمبے سلائسز کیا ہے اس کے 2 ٹیبل سپون اس میں کارلک جائے گا 1 ٹیبل سپون چلی فیک 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 2 ٹیبل سپون کون فلار اور 2 ٹیبل سپون میدہ اس میں شامل کر دیا ہے 2 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون چلی سوس اب ان سب چیزوں کو ہم ایک سا مکس کر لیں گے اور اس کو میری نیشن کے لیے چھوڑیں گے ہاف اینار کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے چھوڑ دیجئے اب میں نے اس کو فرائے کرنی کے لیے پین میں آئل لے لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے ہم پیسز ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں نہ چپکے اور 10 سے 12 منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ چکن جو ہے وہ دن ہو جائے گا سارا چکن اسی طرح سے ہم نے فرائے کی نہ کرنا ہے اس کے بعد اسی پین میں سے ایکسٹرا آئل نکال دیا ہے اس میں 3 ٹیبل سپون گارلک پسی ہوئی شامل کریں گے لیسن اور 4 ٹیبل سپون اس میں آئل شامل کیا ہے اس میں مزید آئل نہیں شامل کریں گے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جسے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ایک چھوٹی گاجر ہے وہ کاٹ کے شامل کریں گے نمک 1.5 ٹیبل سپون وائٹ پیپر 1 ٹیبل سپون اور بلیک پیپر 1 ٹی سپون شامل کر دیں گے اور اس میں شکر جائے گی 2 ٹیبل سپون بعد میں آپ چک کر کے شکر کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ایک دو منٹ کیلئے اس کو ہلائیں گے اور کیپسیکا میں ایک سمال سائز کی جولین کٹ میں کٹ کے میں نے اس میں شامل کر دی ہے یہاں پہ اس میں سٹوک شامل کر رہی ہوں ٹوٹل سٹوک چکن سٹوک میرے پاس دو گلاس ہے جو میں گریجویلی اس میں شامل کروں گی ٹو چکن کیوبز میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اچھے فلیور کے لیے اب چکن کیوب اچھی طرح سے اس میں ڈیسولو ہوں گے اور اب میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں پائن ایپل پائن ایپل کے سلائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے یا بڑے کر سکتے ہیں فرائے کیوی چکن میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کون فلار اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر لیں گے اور اسے مکس کریں گے اب اسے ہم نے اپنے چکن کے اندر شامل کر دیا ہے جس میں ہم نے دو گلاس یخنی کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا تھا بس ایک دو میلٹ کے بعد ہی ہمیں اس کی پرفیکٹ کنسسٹنسی اور ہمیں ڈیزائرڈ لک مل جائے گی جو اسی ہم چاہتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور ایک ڈیفرنسی ریسیپی ہے اسے بنائیں اور اپنے گھر والوں سے خوب داد وصول کریں یہاں میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گی چلی ساوس اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے وینیگر وینیگر سے اس میں تھوڑا کھٹا فلیور آئے گا جو بہت اچھا لکھتا ہے تو ویوئرز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے وردی کومنٹس سے مجھے آگاہ کیجئے یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ فضائی ہوگی انعام ہوگا تاکہ میں مزید اچھی ریسپیز آپ کے لئے لاسکوں میں نے اس کو چائنیز رائس کے ساتھ سرب کیا تھا آپ چاہیں تو اسے کسی بھی قسم کے رائس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں گارلک رائس کے ساتھ پلین رائس کے ساتھ یہاں لازٹ پہ بالکل میں گرین انین اس میں شامل کر رہی ہوں جو اس کا ہرا والا پارٹ ہوتا ہے صرف وہی یہ اس کا ٹیسٹ اور اس کی پریزنٹیشن میں بہت خوبصورتی آ جاتی ہے اب چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورمائے فرمایا شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شیطان جنات سے تعلق رکھتا ہے وہ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العظیم کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے اور دوسرا شیطان انسان سے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ میرے چینل have a good day اللہ حافظ